دوستوں بھائیوں بزرگوں کیسے ہیں آپ لوگ یہ چپٹر نمبر تھری ہے اس کو ریڈنگ اس کی ہم ریڈنگ آلڈی کر چکے ہیں اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی ہم نے اور آج ہم بات کریں گے اس کے میننگ یعنی جو لکھا گیا ہے کہا گیا ہے اس کا میننگ کیا ہوتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں میننگ جو ہے دو لائن کی شائری میں میننگ زیادہ بھی ہوتی ہے میننگ کم بھی ہوتی تو جس حساب سے یہ بک ہے کلاس سیونت کی اسی حساب سے ہم بات کریں گے تو دیکھئے یہ ہے ن نظم کے اشار کے تشریح نامہ نہ کوئی مگردان بھیجیے ٹھیک ہے یہ پوری نظم کا ایک ہی ساتھ انہوں نے تشریح کر دیا تو دیکھتے ہیں اس کو تشریح ہے یہ نظم ایک منظوم خط ہے جس میں اکبر الہابادی نے اپنے دوست سے عاموں کی فرمائش کی ہے وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ اس موسم میں کسی دوست یا محبوب کا خط یا پیغام کے بجائے عام بھیج دیں کیونکہ اس اس وقت عاموں کی فصل ہے اس لیے اس لیے عام ہی بھیجیں عام ایسے ہوں کہ جن کو رکھ کر کئی دن تک کھایا جا سکے اگر بیس پکے ہوں تو دس کچھے بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں بھیجنے کے لیے آپ کو میرا پتہ معلوم ہے الہاباد میرے نام سے بھیج دیجئے میرے خط کے جواب میں آپ اب یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے آپ یہ نہ لکھیں کہ عاموں کے قیمت بھیجیں تب حکم کی تعمیل ہوگی حکم کی تعمیل ہوگی یعنی تب کام آپ کا پورا ہوگا یعنی کہ دام نہ کہیں بلکہ آپ پھر بھیج دیں یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو گائیس اسی نظم کا ہم دیکھتے ہیں مرکزی خیال کہ کیا ہے تو نظم کے نظم عاموں کے فرمائش کا مرکزی خیال یہاں پہ یہ ہے کہ اس نظم میں شاعر نے بتایا ہے کہ عام خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے جس کو سبھی پسند کرتے ہیں اس لیے عام کو پھلوں کا راجہ کہا ہے اور عام کی فصل میں عام کے علاوہ دوسری کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو یہ ایک اپنے آپ میں بڑی بات ہے گائیس سو آئیس نیکس ٹائم ہائیں گے ایک نئی ویڈیو لے کر اسی چپٹر کا یعنی کہ یہ دو جو نظم ہیں عاموں کے فرمائش اس کا ہم کیا لے کر آئیں گے کچھ نہ انسس آج اتنا ہی بابائی ٹیک کیا بابائی ٹیک کیا